دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو زکریہ آٹھویں باب پھر رب العفاد کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لیے بڑی غیرت ہے بلکہ میں غیرت سے سخت غزبناک ہوا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا اور رب العفاد کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھابے کے سبب سے ہاتھ میں آسا لیے ہوئے پھر بیٹے ہوں گے اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے اور رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ عمر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افضا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افضا ہوگا رب العفاد فرماتا ہے رب العفاد یوں فرماتا ہے دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب العفاد کے گھر یعنی حیکل کی تعمیر کے لئے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لئے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایا تھا اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا رب العفاد فرماتا ہے بلکہ زراد سے سلامتی ہوگی تاکہ اپنا پھل دے گی اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے عوص پڑے گی اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناوں گا اے بنی یہودہ اور اے بنی اسرائیل جس طرح تم دوسری قوموں میں لانت تھے اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم برکت ہوگے حراسہ نہ ہو بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہو کیونکہ رب العفاد یوں فرماتا ہے جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں گا جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غزبناک کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا رب العفاد فرماتا ہے اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ ییرشلم اور یہودہ کے گھرانے سے نیکی کروں پس تم حراسہ نہ ہو پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر حمل کرو تم سب اپنے پڑوشیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں خداوند فرماتا ہے پھر رب العفاد کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کیلئے خوشی و خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا اس لئے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں چاہ کر کہیں گے چلو ہم چلد خداوند سے درخواست کریں اور رب العفاد کے طالب ہوں میں بھی چلتا ہوں بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب العفاد کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو جارشلم میں آئیں گی رب العفاد یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے دس آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے آمین